کرونا وائرس کو لے کر بچن فیملی کی مشکلیں بڑھ چکی ہیں بچن فیملی میں ادھکتر فیملی کرونا وائرس سے گرشت ہے دوستوں ہم آپ کو بتا دیں امیتہ بچن اور ابھی سیکھ بچن کی کرونا ریپورٹ 10 جولائی 2020 کو پوزیٹیو آئی تھی اور اس کے پاس ساتھ ان کو اسپتال میں داکل کر دیا گیا تھا ممبئی کے مصہور اسپتال نانواتی ہسپٹل میں ان کو داکل کیا گیا تھا لیکن آگلے ہی دن اچانک سے پتا چلا جیا بچن ایسوریا رائے بچن اور رادیا بچن کی طبیعت میں بھی کچھ بدلاؤ آ رہا ہے اور جب ان کا کرونا ٹیسٹ کیا گیا تو ان کی ریپورٹس بھی پوزیٹیو نکلی اور ان کے بنگلے جلسہ کو بھی سمپون روپ سے سیل کر دیا گیا اس کے پاس سمپون جلسہ کو سینٹائز کرنے کا کاریے شروع کر دیا گیا اب اس ایک بچن کے پاس ساتھ رادیا بچن ایسوریا رائے بچن اور جیہ بچن کی ریپورٹس آنے کے بعد ان کی صحت پر بھی کافی شدار کیا جا رہا ہے اور ان کو بھی کرونا کے پرتی ستر کر دیا گیا ہے اس پرکار سے ان کو بھی ہسپٹل کی آوشکتہ پڑھ جکی ہے بچن فیملی کے لیے شمپون دیش دعا کر رہا ہے ہون کر رہا ہے اور انیک پرکار کے کاریے کر رہا ہے تاکہ بچن فیملی جل سے جل ٹھیک ہو سکے دوستوں آگے آنے والے اپ ڈیٹس ہم آپ کو سب سے پہلے بتانے والے ہیں بچن فیملی کے کسی بھی پرکار کا کوئی بھی اپ ڈیٹ آتا ہے تو ہم آپ کو سب سے پہلے بتائیں گے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب رکھئے اور نوٹیفیکیشن کی گھنٹی چالو رکھئے تاکہ جب بھی نئے اور لیٹسٹ ویڈیو آئے تو اس کی جانکاری سب سے پہلے آپ ہی کو ملیں اور امیتہ بچن کی جل سے جل سے ہر ٹھیک ہو جائے اور بچن فیملی کی سہر ٹھیک ہو جائے اس کے لیے آپ نیچے کمنٹ بوکس میں ایک کمنٹ آوشے ہی کریں تو اس ویڈیو پر آنے کا آپ کا دھنیواد تھانکیو سو مچ پر ووچنگ اور ایف نائش ڈے اور ٹیک کیر